السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا تھا؟ آپ کی اوپشن ہیں ای حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام ڈی حضرت یاکوب علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت نو علیہ السلام نے سوال نمبر دو وہ کونسی صورت ہے جو دو مرتبہ نازل ہوئی؟ آپ کی اوپشن ہیں ای صورہ جن بی صورہ توبہ سی صورہ فاتحہ ڈی صورہ تارک صحیح جواب ہے سی صورہ فاتحہ سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر تغیرہ چڑھایا تھا؟ آپ کی اوپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت اسماعیل علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام تی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال نمبر چار دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے سوار بی منگل سی بودھ دی جمعرات صحیح جواب ہے بی منگل سوال نمبر پانچ دنیا میں سب سے پہلے مسجدوں میں فرش کس خلیفہ نے بنوایا؟ آپ کی اوپشن ہیں اے حضرت ابکر رضی اللہ تعالی عنہو بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو صحیح جواب ہے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سوال نمبر چھے جنگ بدر میں حضرت جبرائی علیہ السلام ومیقائی علیہ السلام کتنے فرشتوں کے ساتھ آئے تھے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے ایک ہزار بی دو ہزار سی تین ہزار ڈی چار ہزار صحیح جواب ہے اے ایک ہزار سوال نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نمازہ گیا آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہو دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو دی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو صحیح جواب ہے ڈی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو سوال نمبر آٹھ کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت نور علیہ السلام سی حضرت لوت علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے سوال نمبر نو فرشتوں کا معصوم کیوں کہا جاتا ہے صحیح جواب ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی سوال نمبر دس وہ کونسا کام ہے جو ہر لڑکی روزانہ کرتی ہیں اگر نہ کرے تو مر جائے گی صحیح جواب ہے اللہ تعالی کی حکم سے سانس لینا اگر سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی سوال نمبر یارہ وہ کونسا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے آپ کے اوپشن ہیں اے چیل بی جگنو سی ابابیل ڈی چمگادر صحیح جواب ہے بی جگنو سوال نمبر بارہ وہ کونسی سنت ہے جس پر آپ مرنے کے بعد بھی عمل کر کے سواب حاصل کر سکتے ہیں صحیح جواب ہے داری داری وہ واحی سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے سوال نمبر تیرہ وہ کونسے پیغمبر تھے جن کی زبان بچپن میں جل گئی تھی آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت نور علیہ السلام سی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر چودہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس فرشتے نے تیار کیا تھا آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت جیبرائیل علیہ السلام بی حضرت میکائیل علیہ السلام سی حضرت اسرافیل علیہ السلام دی حضرت ازرائیل علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے ایک ہوسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی دعفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستنید اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ